ہاں جی صحیح بتائے آج جو ملکی کی صورتحال ہے شاید خاکانہ برسی نواز شریف سے ملاقات کر کے آئے واپس آئے ہیں تو کیا سیٹر ہونے جا رہا ہے لیکن وہ تو ان کا اپنا مسئلہ ہے کہ وہ ملاقات کر کے آئے کیا کر کے آئے وہ مجھے تو نہیں بتایا ہے میرے لیے سب سے جو اہمیت کی بات ہے میں کیونکہ ایک پولٹیکل ورکر ہوں اور جہاں تک پہنچا ہوں اور اس سیاست کو ملکی سیاست کو میں سمجھتا ہوں دیکھتا ہوں اور ہر سیاستدان کی کیپیسٹی کو ہر سیاستدان کی پوزیشن کو ہر سیاستی پارٹی کی امپورٹنس کو بھی محسوس کرتا ہوں ملکی مسائل کو بھی محسوس کرتا ہوں میرے آگے کچھ نہیں ہے بالکل کچھ نہیں ہے مگر سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس ملک کی مہنگائی نے اس ملک کے غریب عوام کا جینا دوبر کر دیا ہے لوگ اتنے پریشان ہیں کہ اب گھروں میں گس کے لوگوں کو مارتے ہیں قتل کرتے ہیں اور لوٹتے ہیں روڑوں پہ وہ بد امنی شروع ہو چکی ہے اور میں بڑے افسوس سے کہتا ہوں کہ کس موں کے ساتھ یہ حکومت اپنی بڑھائیاں بتا رہی ہے کیا ان لوگوں نے آج تک کوئی ایسی بات کی ہے جس سے پاکستان کے عوام کو کچھ ریلیف ملے چند لاکھ لوگوں کو اگر ان لوگوں نے احساس پروگرام کے ثروت تین لاکھ تین ہزار دے دیئے یا پانچ ہزار دے دیئے تو وہ ملک کی دو پرسنٹ پاپولیشن بھی نہیں ہے اس ملک کی کم سے کم اس وقت پور کلاس جو ہے جس کی ڈگری ایک سے نو تک ہے وہ کم سے کم پچاس لاکھ ہے اب پچاس پانچ کروڑ ہے اور پور کلاس جو ہے غریب کلاس جو ہے اس کی کیپیسٹی بھی کم سے کم چھ سے سات کروڑ ہے میڈل کلاس ختم ہو چکا ہے اور غریب آدمی یعنی یہ سمجھ لے کہ اٹھارہ کروڑ سے بیس کروڑ تک لوگوں کو کھانے کے لیے چیزیں لینے کی توفیق نہیں ہے اور یہ دعوے کر رہے ہیں میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں ہم نے جب حکومت چھوڑی تو آٹا تینتیس روپے تھا آج آٹا پچپن سے ساٹھ روپے ہے پینسٹ روپے پینسٹ روپے تو میں اندر بیٹھا ہوں مجھے اتنی پتہ نہیں ہے دالے جو تھی اسی روپے کلو تھی آٹا دھائی سو روپے کلو ہے اس طریقے سے جو بات آپ کریں گے دو سو دھائی سو پرسنٹ ہے اور دوسری بات اس ملک کے لوگوں کو سننی بھی چاہیے سمجھنی بھی چاہیے اس نوجوانوں کو کہ ہم نے اتنی اس کو اتنی مہنگائی سمجھتے تھے جو دو ہزار تیرہ میں تنخائیں تھی آج بھی وہی تنخائیں ہیں اس میں اضافہ نہیں ہوا ہے ہم نے ایک سو پینتیس پرسنٹ اضافہ کیا اسی لاکھ فیملیز کو وہ فیور ہوئی اسی لاکھ کو یہ سمجھنے کے چار کرو لوگوں کو اور دس لاکھ پینسن ہورڈل کی پینسن کو ہنڈر پرسنٹ کیا پرائسز آج بھی وہی ہے جو دو ہزار تیرہ میں تھی نہ نواز حکومت نے اتنی قیمتیں تنخائیں بڑھائیں نہ ان لوگوں نے بڑھائیں ان لوگوں نے سات پرسنٹ تنخائیں ٹوٹا بڑھائیں اور ہمارے دمانے میں ایک سو پینتیس پرسنٹ تھی میں چیلنج کرتا ہوں آپ نیب کورٹ کے باہر کہ ہم سے کوئی بحث کرے اس ملک کے لوگوں کو نوجوانوں کو بھی چیلنج کر رہا ہوں ہم سے کوئی بحث کرے کہ جو ہم نے کمنٹمنٹ کی کیا ہم نے وہ پوری نہیں کی لوگوں کو روٹی چاہیے لوگوں کو بچوں کے لیے دوائیں چاہیے لوگوں کو زندگی کو بہتر کرنے کے لیے تعلیم چاہیے آج بھی صرف سکھر شہر کے اندر اس چار سال کے اٹسے میں پانچ یومنسٹیاں بن چکی ہے صرف سکھر اسپطال کے اندر برنڈ سینٹر بنا ہے اور ٹراما سینٹر بنا ہے اور اپنا جو نیرو ہاسپیٹل کا بلاک بنا ہے اور ہمارے جو ذہنی امراض کے بچے تھے لوگ تھے وہ بنے ہیں بچوں کی ایمرجنسی بنی ہے نئے گائنی وارڈ بنے ہیں نیا بچوں کا اسپطال بنا ہے تین سو بیڈیٹ اور ہارٹ کا اسپطال بنا ہے ایس آئیو ٹی بنی ہے انفیکشن ڈیز ہاسپیٹل بن رہی ہے یعنی صحت کے معاملے میں بھی ابھی اور بہت کچھ کرنا ہے ہمیں وہ تو بتایا کہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے آج شکرت خانم کا نام لیتے ہیں کوئی غریب آدمی جا سکتا ہے وہاں کوئی غریب آدمی آج نہیں جا سکتا وہاں صرف وہ یہ ہے کہ چندہ دو چندہ دو ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے لیں چندہ بھی لیں جو کچھ لیں مگر غریب کو روٹی دیں میں نے آج چیلنج کیا ہے کہ کوئی بیٹھے میں کتاب لکھا لے میں تو آج یہ بھی مطالبہ کر رہا ہوں الیکشن کمیشن دے تو ایک لا بنایا جائے جو پارٹی منیفیسٹو دے کم سے کم ساٹھ پرسنن منیفیسٹو کا پورا کرے ہم نے کم سے کم ایسی پرسنن منیفیسٹو کا پورا کیا تھا میں سمجھتا ہوں نائنٹی پرسنن جو پرامس کیے سوشل پروگرام پہلی مرتبہ ساؤتھ ایشا میں پیپلز پارٹی نے انٹروڈیوز کیا ومن انٹ پاورمنٹ کے لیے عورتوں کی عدالتیں عورتوں کے تھانیں عورتوں کے بینکیں ہم نے شروع کی کوئی ہے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے اس کے بعد نواز شریف نے ملک میں روڈ کا جال بچھایا ہم نے شارٹس روٹ پیپلز پارٹی نے تین بڑی برجز بنا کے پنجاب میں ڈیٹھ سو کلومیٹر کا ایوریج شارٹ روٹ کیا ان لوگوں نے کیا کیا ہے پشاور میں جو بس کیا کہتے ہیں بی آئیٹی بی آئیٹی بنی ابھی تک یعنی آٹھ سال ہو گئے وہ پڑی ہوئی ہے کوئی نیب کو نظر نہیں آتا کوئی نیب کو ان کی کرپشنیں نظر نہیں آتی اب نیا ایسکینڈل آ گیا ہے کل سے پرسوں سے شروع ہے مگر کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے سفید پوشت لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں سیاستدانوں کو پریشان کر رہے ہیں اپنے سیاستدانوں کہتے ہیں ہم نے جیل میں ڈالا میں پوچھتا ہوں پتہ نہیں میرے دوستوں کیا ہوتا وہ انہیں پوچھتے ایک مہینے کا ان سے کمیٹمنٹ کیا تھا کہ صرف ایک مہینے جاؤ جیل کے اندر ہم وہاں فل فیسلیٹی دیں گے باہر آگے تمہیں سینئر منیسٹر بنائیں گے اور وہ بنا دیا کون سے کیسز ان لوگوں نے اٹھائے ہیں اپنے لوگوں کے میں اپریشیٹ کرتا ہوں جبکہ ہمارا پولٹیکل تعلق سیاسی جماعت کے حساب سے تعلق ندیم اخدل چند کے ساتھ نہیں ہے باہزت باغیرت آدمی ہے جس نے اپنا ضمیر کے سامنے فیصہ کیا پولٹیکل کارکن کے حیثیے سے میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس کو بگر کیا دوسروں میں یہ سوچ نہیں ہے اگر عوام کی بات کرتے ہیں تو سوچ نہیں ہے دیکھتے نہیں ہیں کہ غریبوں کی حالت کیا ہے خدا کے واسطے ان غریبوں کو بچاؤ میرے لیے سب سے اہم بات مہنگائی ہے مہنگائی کو ختم کرو جیسے آپ کہو گے ہم کرنے کے لیے تیار ہے پان سال کہو دس سال کہو ہم دس سال دینے کے لیے تیار ہے قیمت دوہزار تیرہ تک لے آؤ میں وعدہ کرتا ہوں میں ہاتھ جوڑ کے پولٹیکل پارٹیز کے پاس جاؤں گا کہ اب ان کو دس سال اور کرنے دو پندرہ سال اور کرنے دو مگر دوہزار تیرہ کی قیمتوں تک آئے میں نے ابھی آپ سے کہا ہے کہ دوہزار تیرہ کی قیمتوں کے باوجود ہم نے ایک سو پینتیس پرسنٹ تنخواہیں بڑھائیں مزدوروں کی تنخواہیں پندرہ ہزار تک لے گئے جن کی سات ہزار تنخواہ تھی ہنڈر پرسنٹ مزدوروں کی تنخواہیں بڑھائیں مزدوروں کو گھر دیئے کون سا پراجیکٹ ہے جو یہ لے کے آئے آج آکے ٹی وی پہ رات کو کوئی آکے بتائے کہ ہم یہ پراجیکٹ لائے ہیں بڑی جاتی ہے بڑا افسوس ہے کچھ نہیں کرے کچھ نہیں کرے ملک کے غریبوں کو بچائے ملک کے غریبوں کو تعلیم دے اسکورز دے دیکھیں کتنے افسوس کی بات ہے مجھے تو دکھ کبھی کبھی اپنے عدالتوں پہ بھی ہوتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ فارن فنڈنگ کو اوپن کرو فارن فنڈنگ کو اوپن ہوتی ہے تو سارے پردے کھل جاتے کہ دونر کون ہے کون لے کے آیا ہے ہمارے لیے قانون ہے کہتے ہیں کہ آپ نے وہ پیسہ جو کیا کہتے ہیں بیجتے ہیں باہر منی لانڈنگ کرتے ہیں آپ کے پاس یہ پیسے آئے ہیں ہمارے لیے یہ قانون ہے حکومت کے لیے قانون کیوں نہیں ہے کہ وہ پیسے کہاں سے آئے کس نے بھیجے منی لانڈنگ کس نے کی منی لانڈنگ ہوئی ہے الیکشن دو ہزار اٹھرہ میں منی لانڈنگ ہوئی ہے ایک ارب ڈالر بینک میں پڑا ہوا ہے کس کا ہے بتایا جائے وہ باتیں نہیں کھلیں گی کل سے میں ان کو کنفیوز دیکھ رہا ہوں میڈیا پہ ان لوگوں نے درجنوں ترجمان بنا لیے ہیں درجمان کی باتوں میں کوئی فرق نہیں ہے اب لوگوں کو احساس ہو گیا ہے کہ ہم نے غلطی کی ہے نوجوانوں کو احساس ہو گیا ہے ہم نے غلطی کی ہے نوکریاں دینے کے بجائے ایک کروڑ نوکری کا وائدہ کیا تھا دینے کے بجائے ایک کروڑ لوگوں کو نکال رہے ہیں سٹیل مل سے نکال رہے ہیں شپ یار سے نکال رہے ہیں کیپیٹی سے نکال رہے ہیں بن کاسم سے نکال رہے ہیں ہر ادارے سے کسٹم سے نکال رہے ہیں ہر ادار سے لوگوں کو نکال رہے ہیں نوکریاں دے نہیں رہے گھر دے نہیں ہیں مسمار ہو رہے ہیں گھر ٹوٹ رہے ہیں چھت چنی جا رہی ہے لوگوں سے کسی کو خدا کے واسطے ساری سیاست کو چھوڑو سیاست تو عبادت ہے سیاست تو خدمت ہے مگر یہ سیاست کو بدنام کرنے کے لیے سیاست دام کو بدنام کرنے کے لیے ان کو جیلوں میں ڈالتے ہیں ان کو تکلیفیں دیتے ہیں میرے اوپر کون سا کیس ہے میں بولوں گا نہیں چیلنج سے کہتا ہوں کہ کوئی ایسی غلط پراپرٹی جو میں نے لی ہے سکھر شہر میں ڈھون کے بتائیں ایک اکڑ زمین ڈھون کے بتائیں میرے لیے کہ میں نے اس شہر میں قبضہ کیا میں تو امارت دار ہوں اور اللہ کے کیونکہ میں نے قسم کھائی تھی کہ مجھے یہاں کی حفاظت کرنی ہے مافیا سے لڑا ہوں پراجیکٹ منا رہا ہوں انہی لوگوں پہ جن پہ قبضے تھے اور بڑے بڑے قبضے دار جو ہے وہ میرے خلاف درخواستے دیکھے کہ کہاں گئی ایک سو دکانے کہاں گئے مارز کہاں گئے میرا لاہور کے بنگلے کہاں گئے مری کے بنگلے کہاں گئے لنڈن کے بنگلے کہاں گئے دبائی کے بلاز کہاں گئے آمریکہ کے بنگلے کہاں گئے میرے پانچ سو عرب صرف بدنام کرنے کے لیے ہر آئین میں جو موجود ہے وہ چیزیں موجود ہیں ان ہاؤس تبدیل کرو نہ کرو یہ میٹر نہیں کرتے کیونکہ آپ نے تو حشر یہ دیکھا نا کہ بیٹھے تھے تو چو سٹھ تھے کھڑے ہوئے بیٹھے تھے تو پچاس سے کھڑے ہو گئے تو چو سٹھ ہے چودہ ووٹ کا مسئلہ ادھر انہاؤنس تبدیلی کیسے آئے گی حقیقت کو تسلیم کرو حقیقت کو تسلیم کرو پہلے ہی عوام مہنگے کی چکی میں پس رہا ہے تو پھر یہ پیٹرول ڈیزل کے ابھی آپ کی بجری کی قیمتیں بجری کی قیمتیں آہ پچیس پرسنٹ بڑھا رہے ہیں تقریبا ایک آدمی تھا مطالبے ہوئے کہ قیمتیں کم کرو تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی مطالبہ منظور ہم قیمتیں کم کر رہے ہیں مگر تین آپ کی قیمتیں کم کریں گے ایک مرتبہ ہم اپنی قیمت تھوڑی سی بڑھا ہے تو قیمتیں کم ہونے شروع ہو گئی تہیس پیسہ اٹھائیس پیسہ پچاس پیسہ اور چوتھا جب باری آئی تو پانچ روپے بڑھا دی ہے تو وہ تو ایک روپے ابھی نہیں بڑھا وہاں چار روپے اور بڑھ گئے ان کی بات تو ایک ہوں گئی ہمارے زمانے میں ایک سو بیس ڈالر کی قیمت تھی دنیا میں پیٹرول کی ہم پیٹرول دے رہے تھے ایک روپے دس ایک سو دس روپے میں ڈیزل دے رہے تھے ایک سو آٹھ روپے میں آج قیمت دنیا میں چوون روپے ہے ڈالر ہے آج پیٹرول ایک سو تیس روپے ہے کس کی جیبوں میں پیسے جا رہے ہیں دوسری بات دیکھ لیں واٹس اپ پہ جائے نوجوان جائے نا جو آئی بی اے میں پڑھتے ہیں لامس میں پڑھتے ہیں جو زہبیس میں پڑھتے ہیں بڑی بڑی کالیجوں میں پڑھتے ہیں جائیں نا آپ بچے کہ ہمارے زمانے میں لیویز ٹیس آٹھ روپے تھی آج جا کے دکھو تیس روپے ہے وہ بائیس روپے کس کی جیب سے جا رہا ہے آپ کے باپ آپ کی بھائی آپ کے آپ کے جیبوں سے وہ پیسے جا رہا ہے صرف اس کو ملک کو چلانے کے لیے کہ چلائے کیا کرے دوس ممالک ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات بالکل ختم ہو چکے ہیں ہر دوس ممالک جو بادروں پہ کھڑے تھے ناراض ہیں ہم سے نا اہل لوگوں کے ہاتھ میں یہ چیز آ گئی ہے جب وہ نوٹس لیتا ہے تو اسی دن قیمتیں ڈبل ہو جاتی ہے جس دن وہ نوٹس لیتا ہے چینین کی بندم کی ہم خود کفی لوگ تھے ہم اپنے زمانے میں ایکسپورٹ ویڈ کی کی شگر کی ایکسپورٹ کی آج امپورٹ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہو امپورٹ کریں گے ہمارے زمانے میں گیارہ پرسنٹ گروت تھی اگری کرچر کی آج مائنس ٹو پرسنٹ ہے مائنس لوگوں کو سمجھنا چاہیے لوگ کیوں نہیں بولتے کیوں خاموش ہے ہمیں یہ آکے بتائیں لوگوں کو بتائیں کہ یہ کیوں پوزشن ہوئی ہے صرف اس لیے کہ جمہوریت کو جمہوریت کے طریقے سے چلایا نہیں جاتا ہے خدا کے بعد سے یہ پاکستان ہمارے بزرگوں نے بغیر بندوق کے بغیر گولی کے بغیر لاتی سے لیا تھا یہ سر سر حلالی پرچم ہماری پیچھان ہے ان کو بچانا پڑے گا اس ملک کے بائیس کرون لوگوں کی ذمہ داری ہے صرف سیاستدانوں شکریہ داری ہے شکریہ